بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر مہندرہ سنگھ دھونی محنت نہ کرتا تو آج ہیرو نہیں بلکہ ریلوے میں ٹکٹ کولیکٹر ہوتا اگر شوی بختر فٹ پات پر نہ سوتا تو شاید آج دو سو یا تین سو روپے مزدوری کرنے والا ایک کام مزدور ہوتا اگر کسی دکان میں کام کرنے والا ایک کام انسان محنت نہ کرتا تو ڈیوڈ وارنر نہ ہوتا بلکہ کام انسان ہوتا یہ کہانی ہے ان دیوانوں کی جنہوں نے زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا لیکن اپنی منزل حاصل کرنے تک محنت نہ چھوڑی آج کی ہماری ویڈیو ان کرکٹرز پر ہے جو کرکٹ کھیلنے سے پہلے بہت غریب ہوا کرتے تھے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ریالیٹی ٹیکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں شویب اختر سو میل فی گھنڈا گرفتار سے بولنگ کرنے والا شویب اختر جس کا سامنا کرتے ہوئے سچن ٹنڈولکر، برائن لارا، ریکی پوائنٹنگ اور راہل ڈریوڈ جیسے بڑے بڑے کھلاڑیوں کی ٹانگیں کامپ جایا کرتی تھی نوجوان نسل کے لیے ایک مثال ہے دنیا کی تیز ترین گیند، سب سے زیادہ کھلاڑیوں کو انجٹ کرنے کا عزاز تقریباً ہر بڑے کھلاڑی سے تعریف کے الفاظ سننے والا شویب اختر شروع سے ہی کرکٹ کا اس قدر دیوانہ تھا کہ غربت کو کلین بوٹ کرنے کے لیے بھی تیار تھا شویب اختر اپنی کتاب Controversially Yours میں لکھتے ہیں کہ میں پڑھائی میں ایک اچھا سٹوڈنٹ تھا اس لیے میرے والدین مجھے پڑھانا چاہتے تھے لیکن مجھے کرکٹ کا شوک تھا اور کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا لیکن پیسوں کی کمی کی وجہ سے اپنا یہ شوک پورا نہیں کر پاتا تھا تب ہی مجھے میرے ایک دوست کے ذریعے معلوم پڑھایا کہ لاہور میں زہیر عباس کی قیادت میں نوجوان کرکٹرز کے ٹرائلز لیے جا رہے ہیں شویب اختر کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا اور دوست کے ساتھ لاہور کے لیے نکل پڑا لاہور جانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے ہم بس کی چھت پر بیٹھ کر لاہور پہنچے لیکن اس سے بھی بڑی مشکل لاہور میں ہمارا انتظار کر رہی تھی ہمارے پاس رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی تب ہی ہمیں ایک ٹانگے والا ملا جس کا میں اب تک شکر گزار ہوں اور اس کا احسان کبھی بھی نہیں بھول سکتا اس ٹانگے والے نے نہ صرف ہمیں اپنی کمائی سے روٹی کھلائی بلکہ ہمیں رات کو سونے کے لیے ایک محفوظ فٹ پاک پی دیا اور پھر صبح اسی ٹانگے میں ٹرائلز کی جگہ پر بھی پہنچایا یوں میں نے کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھا اور تھوڑے ہی عرصے میں سٹار بن گیا مہندرہ سنگھ دھونی سات جولائی 1981 کو رانچی بیہار میں پیدا ہونے والے مہندرہ سنگھ دھونی کی زندگی ایک نہایت غریب گھرانے سے شروع ہوئی ان کے والد ایک فیکٹری میں مزدور کے طور پہ کام کرتے تھے جبکہ دھونی کو بچپن سے ہی کرکٹ سے زیادہ فٹ بال کھیلنے کا چوک تھا اور یہ فٹ بال میں اپنی ٹیم کے گول کیپر تھے لیکن بعد میں کرکٹ ان کا پیشن بن گیا وہی عربت کی وجہ سے میٹر کے بعد دھونی نے ریلوے میں ملازمت کے لیے اپلائی کیا اور ٹکٹ کولیکٹر کے طور پہ نوکری کرنا شروع کر دی سن 2001 سے سن 2003 تک انہوں نے ریلوے میں ملازمت کی جہاں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے قسمت ہر انسان کو موقع ضرور دیتی ہے کچھ اسے کھو دیتے ہیں تو کچھ اپنا گول بنا کر اسے فالو کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک وریب ترین گھرانے سے تعلق رکھنے والا دھونی بعد میں کرکٹ کی دنیا کا دوسرا امیر ترین کھلاڑی بنا محمد یوسف کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ زائیان جا سکتا ہے لیکن محنت زائیان نہیں جا سکتی ایسی ہی کچھ کہانی محمد یوسف کی بھی ہے سان انیس سو چھہتر میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہونے والے محمد یوسف کا پہلا نام یوسف یوہانا تھا ان کے والد ریلوے سٹیشن پہ صفائی کا کام کرتے تھے محمد یوسف کو تقریباً ہر پاکستانی کی طرح کرکٹ کھیلنے کا بہت شوک تھا لیکن غربت کی وجہ سے وہ اپنے اس شوک کو پورا نہیں کر سکتے تھے یہاں تک کہ غربت کی وجہ سے انہیں درزی کا کام کرنا پڑا اور بعد میں کچھ دیر تک وہ رکشہ بھی چلاتے ہوئے پائے گئے انیس سو نوے میں ایک لوکل میچ کھیل رہے تھے جہاں ان کی شوٹس کو دیکھ کر لوکل کلپ کے کوچ بہت متاثر ہوئے اور انہیں اپنی ٹیم کی طرف سے مستقل کھیلنے کی دعوت دی غربت کے مارے یوسف کے پاس کمانے اور کھیلنے کے وقت کے درمیان ایک کا فیصلہ کرنا تھا یوسف نے کھیلنے کا فیصلہ کیا اور بہت جل پاکستانی سیلیکٹرز کی نظر میں آگے سن دو ہزار محمد یوسف کے کیریئر کا سب سے بہترین سال تھا جب انہوں نے ایک سال میں تقریباً سو کی عوست سے ایک ہزار سات سو ستر رنز بنائے اور سرویون ریچرڈ کا تیس سالہ پرانا ریکارڈ توڑا کرس گیل کرس گیل کرکٹ میں اب تک کھیلنے والا سب سے پرانا کھیلاری ہے انہیں اس وقت تقریباً بیس سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور اب وہ اپنی مزاہیہ فطرت اور خوشمزاجی کے ساتھ ساتھ دھواندھار بیٹنگ کی وجہ سے یونیورس بوس کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں اور تقریباً دنیا کی ہر بڑی لیگ میں اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں لیکن کرکٹ میں آنے سے پہلے ان کی زندگی اتنی آسان نہ تھی کرس گیل شاید اس وقت کی کرکٹ میں موجودہ تمام کھلاریوں سے زیادہ غریب تھے وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک جھومپڑی میں رہتے تھے اور کرکٹ کو شوکیاں کھیلا کرتے تھے پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ اپنی ابتدائی تعلیم بھی مکمل نہ کر سکے غربت کا یہ عالم تھا کہ اپنے والدین اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ کچرا اٹھایا کرتے تھے لیکن ان حالات میں بھی گیل نے کرکٹ کھیلنا نہیں چھوڑی اور ایک وقت وہ بھی آیا جب ویسٹن ڈی سیلیکٹرز نے انہیں ایک گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے دیکھ لیا اور ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیلنے کی پیشکش کر دی اس وقت گیل دنیا کے امیر ترین کرکٹرز میں شمار ہوتے ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز انیس سو نینانوے میں کیا اور اس وقت یہ دنیا کرکٹ کے سب سے پرانے کھلاڑی ہیں ڈیوڈ وارنر کہتے ہیں کہ تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا اور زندگی میں آگے جانے کے لیے آپ کو تجربہ اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے ایسی ہی کہانی ڈیوڈ وارنر کی بھی ہے جن کے والد ایک ہارڈ ویر سٹور چلایا کرتے تھے اور غربت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا کرکٹ کھیلنے کا شوق پورا نہیں کر پاتے تھے لیکن پھر وارنر کو اپنے والد کا ساتھ دینے کے لیے نوکری کرنا پڑی اور انہوں نے ایک دکان میں سامان اٹھانے اور لادنے والے لڑکے کے طور پر نوکری شروع کرتی وہ اپنے فری ٹائم میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے سٹور سے کمائے ہوئے پیسے سے اپنے لیے کرکٹ کٹ اور تمام سامان حریدنے والے وارنر کو اپنے علاقے کی ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملا جہاں سے انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھا اور جہاں بھی گئے سلیکٹرز کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوئے اور آخر کار چلتے چلتے اسٹریلیا کی ٹیم تک پہنچ گئے اس وقت وارنر اسٹریلیا کے ایک کامیاب اوپنر ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ نے ان ہیروز کی زندگیوں سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور سیکھا ہوگا اور آپ بھی کسی بھی مشکل حالات کو بہانہ بنا کر اپنے ہاپ کو چکنا چور نہیں کریں گے بلکہ اپنے ہاپ کو پورا کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کی کوشش کریں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا اور اپنے پیاروں کا حیال رکھیے گا اللہ حافظ